تین ترجیح ہے محفوظ کیا جائے نہتے لوگوں پر معصوم لوگوں پر وہ ظلم کرتے ہیں فائلنگ کرتے ہیں شیلنگ کرتے ہیں یہ زخمی موجود ہیں یہ مو بولتا ثبوت ہے لیکن آپ کی حمد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان تکالیف کے باوجود آپ اپنی جگہ پر قائم ہیں آپ کے خوصلے بلند ہیں اور آپ نے اپنے گھر بار چھوڑے نہیں ہیں آپ یہاں سے آپ نے نقل مکانی نہیں کی یہ ہے آپ کا کمیٹمنٹ یہ ہے آپ کا واسطہ اس دھرتی کے ساتھ اس وادی کے ساتھ اس مٹی کے ساتھ آپ کا یہ انس ہے یہ اس کا لگاؤ ہے اس کا مو بولتا ثبوت ہے انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی فتح آپ کی اس لیے ہوگی کہ آپ سچ پر ہیں حق پر ہیں دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے یہ اور بات ہے کہ مسئلتوں کے تحت اور تجارتی جو ان کی ضروریات ہیں اس کے تحت وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن دنیا جانتی ہے کہ سچ کیا ہے حق کیا ہے انشاءاللہ جو مقبوضہ کشویر میں جو غیر قانونی طور پر قابض ہے ہندوستان کی آفوج وہ بھی پیغام بڑا واضح ہے کہ ہندوستان سے اور پانچ اگست پچھلے دوہزار انیس کے بعد اقدامات کے بعد جو نفرت کی لہر وہاں پھیلی ہے آج کوئی کشمیری کوئی کشمیری باعظم بغیرت کشمیری آج ہندوستان کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بابند ہے بند ہے سری نگر کی جامعہ مسجد بند تھی تالے تھے لیکن ذہنوں پر اور دلوں پر تالے نہیں لگتے ذہن آزاد ہیں سوچ آزاد ہے آواز دبی ہوئی ہے آواز بند کی ہوئی ہے کمیونیکیشن چینلز بند کیے ہوئے ہیں لیکن ذہنوں کی سوچ بند نہیں کی جا سکتی دبائی جا سکتی ہے وقتی طور پر بند نہیں کی جا سکتی ہم پاکستان کے شہری پاکستان کا بچہ بچہ پاکستان کی منتخب حکومت اور پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ہم میں سو اختلاف ہو سکتے ہیں مسئلہ کشمیر پر ہم ایک ہیں ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے کشمیریوں کی آواز ہم مل کے اٹھائیں گے انشاءاللہ دنیا کے جس فورم پر جائیں گے آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب بحیثیت کشمیر کے سفیر آپ کا یہ خادم بحیثیت آپ کے وزیر خارجہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی ترجمانی کریں آپ کے جذبات کی اکاسی کریں اور دنیا کا ضمیر جھنجوڑیں اور ان کے سامنے حقائق رکھیں کہ حقیقت یہ ہے ہندوستانی پروپاگنڈا سو کر سکتے ہیں کہ حالات معمول پر آگئے ہیں معمول کے قریب نہیں ہیں حالات اگر معمول پر آگئے ہیں تو آج سری نگر کے اطالے کھول دو آج اگر حالات معمول پر ہیں تو وہ شہداء کی میتیں کیوں نہیں دی جاتی ان کے ورسا کو کیوں نہیں دی جاتی اس لیے کہ وہ محسوس کرتے ہیں وہ شدت کی آگ جو ہے وہ جذبات کی آگ جو ہے ان کو ہندوستان کی فوج کو اس کا احساس ہے نو لاکھ جو لوگ وہاں تائنات کیے گئے ہیں بلا وجہ تائنات ہی کیے گئے اس لیے کہ وہ خائف ہیں ڈرتے ہیں نفسیاتی طور پر دباؤ میں ہیں اسلاح ہے لیس ہیں لیکن ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں نفسیاتی طور پر گر چکے ہیں اور نفسیاتی طور پر آپ کی فتح ہو رہی ہے انشاءاللہ وقت کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے درد میں آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں یہی پیغام لے کر ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں آپ کو سلام پیش کرنے آپ کے حوصلے کو آپ کے جذبے کو سلام کرنے اور کہنے کے لیے آپ کشمیری پاکستانی اور پاکستان کی بہادر افواج ہم ایک ہیں ایک جان دو کالب ہیں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارا مقصد ہماری منزل جیسے ہم نے کہا میں نے آج سے دو دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا یہ کشمیر ہائی وے اب سری نگر ہائی وے کہلائے گا اس لیے کہ ہماری منزل سری نگر ہے اور وہ دن دور نہیں پتہ نہیں ہم ہو نہ ہوں لیکن مجھے یقین ہے ایمان کی حد تک یقین ہے کہ پاکستانی جوان پاکستانی فوج اور پاکستان کا حریت سے بھرپور کشمیری ایک دن جامعہ مسجد سری نگر میں شکرانے کے نفل ادا کرے گا وہ دن دور نہیں ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ